اسلام علیکم آئے سکتے ہیں گریمی کا ایک خوبصورت سا ڈریس ڈیزائن اور یہ راؤزر ڈیزائن ہے بہت خوبصورت سا یہ ہے پانچہ میرا آٹھ انچ کا اور یہ ڈبل ہے اب یہاں پر مجھے ڈیزائنی کرنی ہے یہاں پر یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب میں نے یہاں پر مارکنگ کرنی ہے یہاں پر میں نے تین انچ پر نشان لگا دینا ہے یہاں پر اس طرح تین انچ پر میں نشان لگا دوں گی اب اس کو میں تیرچہ کر کے بھی نشان لگا دوں گی کہ یہ کتنی ہے اس کی منیجمنٹ اب یہاں پر یہ دیکھیں جی اس کو میں نے اس طرح تیرچہ رکھ کے ایک لائن اپ کر دینا ہے یہاں پر اس طرح سے میں نے ایک لائن لگا دی ہے لائن لگانے کے بعد اب اس کو میں نے یہاں پر کٹ کرنا ہے یہاں پر دیکھیں جی اس کو اس طرح سے اب میں نے کٹ کر دیا ہے کٹ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے بہت تیگرمیوں کا ایک لائٹ کلر کا میرا ڈریس ہے اور اس کے اوپر یہ ڈیزائننگ تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اچھا جی اب یہاں پر میرے پاس ایک اور فیبرک پٹی ہے اب اس کو میں نے اس کے اوپر رکھ کے اب میں یہاں پر اچھی طرح سے سٹیچنگ کر دوں گی یہاں پر میں نے ایک پیرکس لائی لگا دینی ہے اس کو میں نے فیبرک کو اچھی طرح سے سیٹ کر دیا ہے اب یہاں پر میں نے سٹیچ کرنا ہے یہاں پر دیکھیں اس طرح سے میں نے ایک پیرکس لائی لگا دینی ہے یہ بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن ہے اور گرموں کا یہ کلر بہت ہی پسند کیا جاتا ہے اور لگتا بھی بہت ہی خوبصورت ہے اس کے اوپر کوئی بھی آپ کلر یوز کر سکتی ہے محرون بلیک تو یہ بہت خوبصورت سا لگتا ہے اور گرموں میں ویسے بھی لائٹ کلر کے ڈریس ہی اچھے لگتے ہیں تھنڈا سا یہ کلر ہے اور گرمی بلکل بھی نہیں لگتی اس طرح کی کلر میں لائٹ کلر میں گرمی بلکل بھی نہیں لگتی اچھا جی یہاں پر میں نے سٹیچنگ کرنی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھنا پھر آپ کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اور یہاں پر یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب میں نے سٹیچنگ کمپلیٹ کر دی ہے اب میں نے یہاں پر دھاگے کو کٹ کر دینا ہے دھاگہ کٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے کچھ آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر جو ایکسٹرا فیبرک ہے کونے والا اس کو میں یہاں پر کٹ کر دوں گی کٹنگ آپ کے نیٹ اور اچھی ہونی چاہیے تو آپ کا ریزائن بھی اچھا اور نیٹ ہی بنتا ہے اب میں نے یہاں پر کٹنگ کر دیئے ہیں اور سینٹر میں بھی میں نے کٹ لگا دیا ہے کٹ لگانے کے بعد اب میں نے اس کو یہاں پر سیدھا کر دینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے دونوں سائٹ سے میں اس کو سیدھا کر دوں گی اور آپ کسی بھی ٹول سے سیدھا کر سکتی ہیں کینچی کی نوک سے بھی کر سکتی ہیں یا پھر آپ کے پاس کوئی نوک والی کوئی چیز ہو تو آپ اس سے بھی سیدھا کر سکتی ہیں میرے پاس یہ پینسل تھی تو اس سے میں اس کو اس کی جو نوکیں ہیں وہ نکال رہی ہوں اس سے جو ہماری ڈیزائننگ ہے وہ بہت اچھی اور نیٹ لگتی ہے یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے اس کو میں نے نوکیں نکال دی ہیں اور ہاتھ سے پریس کر دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں نے اس کو اس طرح کی ہیلپ سے اچھی طرح سے پریس کر دینا ہے پریس کرنے کے بعد اب یہ میرے پاس ایک اور فیبرک پٹی ہے اس کی بیک سائیڈ میں نے فیوزن پر پیسٹ کر دیا ہے اچھی طرح سے اب یہ میرے پاس ہے ایک ان یہ دیکھیں اس طرح کے یہ موٹی ان ہے اور یہ ماں آپ کو مارکیٹ سے کئی سے بھی آرام سے مل جاتی ہے اور باریک ان بھی ہوتی ہے لیکن میں نے موٹی ان لی ہے اگر آپ ان لینہ پسند نہیں کرتے تو آپ یہ کر سکتے ہیں یہ مکرامہ دوری جو ہوتی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ فرص طریقہ بتا رہی ہوں میں آپ کو ان لگانے کا اور اس کے بہت بے شمار طریقے ہوتے ہیں جو کہ جس طرح سے ان لگائے جاتی ہے میں آپ کے ساتھ وہ بھی ضرور شیئر کروں گی یہاں پر میں نے اس طرح اس کی لائنیں لگا دینی ہے اگر آپ کو اس طرح کی لائنیں لگانی اس طرح نہیں آتی میں نے مارکنگ نہیں کی ہوئی ون انچ کے فاصلے پر میں نے یہاں پر لائنیں لگا رہی ہوں اس طرح سے یہ دونوں لائنیں میں نے اب لگا دی ہیں اب میں یہاں پر ایک تیسری لائن لگا دوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح سے خوبصورت لگتی ہے یہ دیکھیں جی اب میں یہاں پر ایک تیسری لائن لگا رہی ہوں یہ میں نے جو ان لیا یہ موٹی لی ہے اور موٹی ان سے ڈیزائننگ بہت ہی اچھی اور واضح بنتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں یہاں پہ تیسری لائن لگا دوں گی اس طرح میں نے یہاں پہ کٹ کر لینی ہے جو میرا ایکسٹرا انہیں ہے اس کو میں یہاں پہ کٹ کر دوں گی کٹ کرنے کے بعد اب ایک بار پھر سے میں نے یہاں پہ اس کی لائننگ لگا دینی ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کی کتنی لائننگ یہاں پہ آپ کو لگانی ہوں گی ابھی یہ میں نے چوتھی لائننگ لگا رہی ہوں اس طرح سے یہ کتنی جب بھی لائننگ بنتے جارہی ہے تو کتنی خوبصورت لگتی جا رہی ہے یہ دیکھیں جب میں یہاں پہ ساری لائننگ کمپلیٹ کر لی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی اور خوبصورت لگ رہی ہے آنکھوں کو بھی بہت اچھی لگ رہی ہے پہنے ہوئے پھر کتنی خوبصورت لگے گی یہ تو آپ کو ہی اندازہ ہو جائے گا اب یہ میرے پاس شٹل لیس ہے شٹل لیس کے بغیر تو بلکل بھی ہمارا ڈریس چوہے وہ خوبصورت نہیں لگتا خاص کر گرمیوں میں تو شٹل لیس ہر ڈریس پہ اچھی لگتی ہے اور میں اسے یوز کرتی رہتی ہوں بلکل اس کی کنارے پہ میں نے سلائی لگانی ہے یہ زیرو سائز کی شٹل لیس ہے شٹل لیس کی بہت ہی خوبصورت طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ آگے نیکس ویڈیو میں آپ یہاں پر یہ دیکھیں جی شٹل لیس میں نے لگا دی ہے اچھی طرح سے اس کے دھاگی آپ میں یہاں پہ کٹ کر دوں گی دھاگہ کٹ کرنے کے بعد آپ اس کو میں نے یہاں سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح آپ سیدھا کر دوں گی میرا گلہ تھوڑا خراب ہے کیونکہ موسم ہے گولے کھانے کی اور میں گولے بہت شوق سے کھاتی ہوں تو اس لئے میرا جو گلہ ہے وہ خراب ہے کھانسی رہتی ہے مجھے لیکن گولہ کھانا میں بلکل بھی نہیں چھوڑتی کیونکہ وہ مجھے بہت پسند ہے اچھا اب یہاں پر میں نے ایک کنارے کی سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بیک سائٹ پہ اب میں نے یہاں پہ سلائی لگا دینی ہے اچھی طرح سے نیٹ آپ نے کرتے جانا ہے تاکہ یہ جو ہماری انہیں یہ باہر کی طرف نہ آئے اگر نظر آتی ہے تو پھر آپ نے اس کو کٹ کر دینا ہے اب یہاں پر میں نے لگا دی ہے سلائی اب دھاگہ میں یہاں پہ کٹ کر دوں گی دھاگہ کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی جو میرے پانچہ ہے یہ بلکل اچھا اور نیٹ ہو گیا ہے بہت ہی خوبصورت سے لگ رہا تھا اب یہ اس کی جو میں پہلے بنایا تھا ٹراؤزر اس کا اب میں اس کے اوپر اس طرح سے ڈیزائنیں کروں گی یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ میں نے اس کو یہاں پہ رکھ دیا ہے اب یہاں پر میں نے اس کی جو ہے سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کو میں یہاں پہ سٹیچ کر دوں گی جب بھی آپ اس طرح کی کوئی سٹیچنگ کریں تو آپ کو یہ چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو اس کے ساتھ جو دھاگہ یوز کرنا ہے وہ سیم ٹراؤزر کا ہی ہونا چاہیے اگر ٹراؤزر کا سیم نہیں ہوتا تو پھر وہ بلکل بھی ہماری جو سلائی ہے وہ اچھی نہیں لگتی اب یہاں پر یہ میں سیم جو نلکی یوز کر رہی ہوں تو یہ لگ ہی نہیں رہی ہے اس کے اوپر سٹیچنگ ہوئی ہے اب یہ میرے پاس ہے ان اور یہ میرے پاس ایک فیبرک ہے اس کے میں نے ایک خوبصورت سے چیز بنانی ہے وہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ میں یہاں پہ کیا بنا رہی ہوں یہاں پر یہ دیکھیں جس کو میں نے اس طرح سے رکھ دیا ہے اب اس کے اوپر میں نے سٹیچنگ کرنی ہے کچھ اس طرح سے بس چھوٹی سی اب میں نے یہاں پہ اس کی سٹیچنگ کرنی ہے سٹیچنگ کرنے کے بعد اب میں نے یہاں پہ کٹنگ کر لینی ہے دھاگہ کٹ کرنے کے بعد اب اس کو میں نے یہاں پہ سیدھا کر لینا ہے جب دھاگہ کھینچوں گے جو یہ خود دی سیدھا ہو جائے گا آپ یہاں پر میں نے کٹ کر دینا ہے تو آپ کو سمجھا گئے ہوگی کہ یہ ہے ٹسل خوبصورت سے کیوٹ سے میں نے یہاں پر ٹسل بنانے ہیں اور ایک میں نے پہلے سے ہی ٹسل بنائے ہوئی ہے یہ تو جیسٹ آپ کو سکھانے کے لئے میں نے بنائی ہے یہاں پر اس طرح میں نے ٹسل بنا دیئے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب ان کو میں نے یہاں پر لک کرنا ہے آپ چاہے تو سوئی دھاگے سے بھی لک کر سکتی ہیں میں یہاں سیم ان کے دھاگے سے ہی ان کو یہاں پر لک کر دوں گی تاکہ جب ہم اس کو ٹراؤزر پر یوز کریں تو یہ دھاگے جو ہیں یہ پھر ایک ہی جگہ پر رہیں ان کو اچھی طرح سے میں نے یہاں پر لک کر دیا ہے اب ان کو میں یہاں پر کٹ کر دوں گی دھاگہ کٹ کرنے کے بعد یہ بہت خوبصورت سے ٹسل ریڈی ہو گئی ہیں اب ان کو میں نے ٹراؤزر پر اچھی طرح سے لگا دینی ہے یہ میرے پاس ایک بٹن ہے بٹن کو میں نے اس طرح سے لگانا ہے فیبرک کے اوپر رکھے اس کو اچھی طرح سے میں یہاں پر لک کر دوں گی اچھی طرح سے لک کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میرا بٹن ریڈی ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس بٹن نہیں ہے یا کوئی بچہ نہیں ہے تو پھر آپ کسی بھی پرانی شرٹ کا بٹن اتار سکتے ہیں اور اس کو اسی طرح بنا کے اپنے ڈریس کو خوبصورت بنا سکتی ہیں یہ میری بیٹے کی پرانی شرٹ تھی اب اس کو میں یہاں پر کٹ کر دوں گی کٹ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب اس کو میں نے کس طرح ٹراؤزر پر لگانا ہے یہ دیکھیں اس کو اب میں یہاں پر ٹراؤزر کے اوپر اس طرح سے اٹیچ کر دوں گی میں ہر روز آپ کے ساتھ ایک نئے ڈیزائن شرٹ کرتی ہوں اور آپ یہ ڈیزائن سلیس پر بھی بنا سکتے ہیں ہاف سری سے پر یہ ڈیزائن بہت خوبصورت لگے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو چلے گئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بائی لیکن کو بھی اچھی طرح پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنی والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور میری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کر دائے کریں کیونکہ یہ بہت محنا سے بنتی ہے یہ ہے میرا خوبصورت سر ڈیزائن بہترین اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اور ملکم اللہ حافظ